راپر کے در صورت میں ادباسی غریبوں کو پی ام آواز گوجنا کلاب نہیں مل پارا بیتے دو دنوں سے تیز بارش سے سیہاں کا ایک کچھا مکان گر گیا پیلے تو راز پاس گرامیڈوں کاروں پر کہ انہیں پی ام آواز گوجنا کلاب نہیں ملا ہے جن ضرورت مندوں کا نام سال دوہزار دو کے سروی میں سوچی میں تھا بعد میں انہوں کے نام کاٹ دیتے ہیں غریب ریکھا رہا سم کاٹ ہے ہاں تو آپ کو پردان منتری آواز ملا اور ہاں ہاں بولتے سرد نہیں گیا ہوا ہے اچھا نہیں ملا ہے ان کے لیے ابھی تو پھل حال ہم نے ورسطہ اپنے پانچایت اس طرح کیے ہیں اپنا جو پانچایت کا سارا جنید جو بھون ہے وہاں رہنے کے ورسطہ کیا گیا ہے اور وہ نے جواب دیا کہ ان کا جواب سنتوشت نہیں تھا کیا بولے سیو صاحب سیو صاحب کا کہنا یہ ہے بھئی آپ کو اتنی حمدردیت آپ خود بناتے دے دو مکان ان کو پردان منتری آواز سے جیسے سرکاری یوجناہ ہے تو سرکاری آوازی یوجناہوں کے لاب سے یہ دور ہے چھوڑا یہ کیا نام ہے آپ کا گھنسیام جی کیا ہوا تھا آپ کے مکان میں بتائیے پانی دی رہا ہماری سوڑا ہے دو رسطے کچی تو گھر ہے مٹی کا گھر ہے اتنے سال سے رہے یہاں میرا پیدایسی ہے یہاں پیدایسی یہیں کے ہیں تو آپ کو گری برے خراس انکارڈ ہے آپ کو یہاں پہ ادھیکاریوں سے ملے جنت پہ پنچیات میں گئے پردان منتری آواز کے لاب کے لئے بات کیے کیا بولے ہوگا ہوگا کر کے بولتے ہیں ہوگا ہوگا کر کے بولتے ہیں ہر کوئی تو دیکھ کے لیکاری چلے جاتے ہیں اس کے بعد پلٹ کتنی ہی آتے ہیں پلٹ کے نہیں آتے ہیں تو ایک برد ماں بھی ہیں ان کے ساتھ چھے سدستیوں کا یہ پریبار ہے اور سب سے بڑی بیڑمنا کی بات ہے کہ حالی میں ہم نے یہ اور دیکھا آگے بارس میں ابھی دیوری میں بھی ایک سین پریبار کا مکان ٹوٹا اس کو بھی رہنے کی کوئی بیوستہ نہیں تھی لوگوں کو سرکاری اوجنا اوکلاب نہیں مل رہا تو آخر سرکاری اوجنا اوکلاب کن کے لئے ہے پردان منتری آوازی اوجنا کن کے لئے ہے یہ سوچنے والی بات ہے درسی بات سے سوراج ایکسپریس کے لئے سرندر جائیں سایسکریس کے لئے جس ڈیو قپسا چیانی